بسم اللہ الرحمن الرحیم جب بیوہ ہوئی تو حاملہ تھی سسرال والوں نے مجھے میں کے جانے نہ دیا جب تک بچہ جنم نہیں دے رہتی یہاں سے کہیں نہیں جانا میں مان گئی اب ساس ہی مجھے روزانہ ڈاکٹر کی پاس چیک اپ کیلئے لے کر جاتی اور وہی میرے سارے خرچے بھی اٹھاتی مگر مجھے اس وقت بری حیرت ہوتی کہ جب بھی ڈاکٹر میرا الٹرا ساؤنڈ کرتی تو مجھے نیند آ جاتی اور جب آنکھ کھلتی تو کمرے میں کوئی نہ ہوتا اور جب باہر آتی تو ساس مجھے دیکھ کر خوش ہو جاتی اور ہاتھ میں دھیروں پیسے ہوتے ایک دن میں نے کسی اور ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضد کی تو ساس کا رنگ فق ہو گیا مجھے کچھ شک ہوا اگلے دن الٹرا ساؤنڈ کروانے گئی تو اپنے موبائل کا کیمرہ آن کر دیا اور جب خوش آتے ویڈیو دیکھی تو پہروں تلے سے زمین نکل گئی میں بہت حسین تھی جب میں اٹھارہ سال کی ہوئی تو میری امی نے مجھ سے کہا سائرہ تم کالی جاتی ہو تو آج کے بعد چادر اوڑ کر جایا کرو اممہ نے مجھے اپنی سیاہ چادر تھماتے ہوئے کہا تو میں نے موہ بنا لیا اممہ میری کوئی سہیلی چادر نہیں لیتی میں محاسی لگوں گی کام والی چادر میں میں نے اممہ سے کہا دیکھو سائرہ بیٹا تمہاری دوسری سہیلیاں تم جیسی حسین بھی تو نہیں ہیں اور ان کے باپ بھائی زندہ ہیں ان کی حفاظت کرنے کے لیے لیکن ہمارے سر اور کسی مرد کا سایہ نہیں ہے ہم کو اپنی حفاظت خود کرنی ہے تم کالیج والے دوپٹے میں کالیج جاتی ہونا تو مجھے فکر رہتی ہے کہیں کسی کی پوری نظر نہ پڑ جائے تم پر اممہ نے کہا تو میں نے ان یونی فارم کے اوپر اممہ کی سیاہ چادر اوڑ لی اور آئینہ دیکھا ایسا کرو چادر کے پلو سے نقاب کر لیا کرو راستے میں سیاہ چادر نے تو تمہارے حسن میں چار چاند لگا دی ہیں سائرہ اممہ نے مجھے دوسری نصیحت کی تو پھر مو بنا کر میں نے اممہ کی طرف دیکھا لیکن بعد میں سوچا کہ وہ میرے بھلے کے لیے ہی تو کہہ رہی ہیں لیکن ہم جتنی چاہے حفاظت کر لیں جو قسمت میں لکھا ہوتا ہے وہ ہو کر ہی رہتا ہے ایسے ہی ایک دن کالیج جاتے وقت ایک بڑی سی گاری میرے سامنے سے گزری اور بارش کی وجہ سے پانی جو جمع تھا وہ ٹائر کی وجہ سے میرے یونی فارم پر لگ گیا میں نے اٹھا کر ایک پتھر جلدی میں گاری کو دے مارا پھر میں نے دیکھا کہ وہ گاری واپس آ رہی ہے یہ دیکھ کر تو میری جان ہی نکل گئی اور اپنی اس حرکت پر میں نے اپنے آپ کو خوب ملامت کی گاری سے ایک انتہائی خوبرون نوجوان بر آمد ہوا وہ شخص بولا تو جیسے اسے دیکھ کر ایک لمحے کو میں کھوس ہی گئی وہ تھا ہی اتنا خوبصورت اور لہجہ ایسا کہ دل محلے حداس ایسا کہ دیکھنے والے کا دل چاہے یہی حال مقابل کا بھی تھا وہ بھی جیسے میرے حسن کو دیکھ کر چاروں شانے چت ہو گیا تھا بس یہی ہماری پہلی ملاقات تھی پھر روزانہ وہ میرے راستے میں کھڑا رہتا اپنی بڑی سی گاری خیصات ٹیک لگائے پھر ایک دن اس نے مجھے روک کر اظہار محبت کر ڈالا میرا دل کسی بیلگام گھوڑے کی مانی دورنے لگا میں عمر کے اس طور سے گزر رہی تھی جس میں محبت کا احساس حسین لگتا ہے میں نے اس کی محبت قبول کر لی پھر ملاقاتوں کا ایک سلسلہ چل نکلا اممہ کی ساری نصیحتیں فراموش کر دی تھی میں نے اس کا نام بہرام تھا وہ اپنے علاقے کے سردار کا اکلوتا چشم و چراغ تھا بہت بڑی جہدات کا اکلوتا وارث اس کے سامنے مجھے اپنا آپ بہت کم تر لگنے لگا تھا پھر ایک دن میں نے اسے کہا شادی کب کر رہے ہو تو اس نے جواب دیا دیکھو سارہ میرے والدین نہیں مانیں گے وہ میری شادی اونچے خاندان میں کرنے کے خواہش مند ہے پہلے میں تم سے نکاح کر لوں گا پھر تمہیں اپنے والدین کے پاس لے جاؤں گا کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ وہ ایسے راضی نہیں ہوں گے بہرام نے کہا اور اسی شام مجھ سے نکاح کر لیا میں تو جیسے ہماوں میں تھی پھر ایک ماہ میں نے اس کی سنگت میں گزارا وہ زندگی کے یادگار دن تھے پھر مجھے ہمار ٹھہر گیا تو میں نے بہرام کو بتایا وہ خوش ہوا اور پہلے میری امہ کے پاس آیا میرا ہاتھ مانگنے کے لیے امہ نے انکار کیا پیٹا ہم غریب لوگ ہیں پھر مجبورا جب ساری سچائی بتائی میں نے امہ کو تو امہ پریشان ہو گئی یہ کیا کیا تم نے سائرہ کیسے یقین کر لیا تم نے ایک سردار کے بیٹے پر امہ نے کہا تو میں نے امہ کو سمجھایا امہ بہرام مجھ سے محبت کرتا ہے اور مجھے اپنے والدین سے ملوانے حویلی لے کے جانا جاتا ہے اپنا وعدہ وفا کرنے کے لیے بہرام مجھے اپنی حویلی لے گیا تو مجھے دیکھ کر اس کے والدین نے بہرام پر بہت غصہ کیا اور کہا کہ اگر تم اس کو طلاق نہیں دیتے تو ہم تمہیں تمام جائدار سے آگ کر دیں گے بہرام پریشان ہو گیا وہ مجھے واپس شہر لے کے آیا اور مجھے وہاں ایک فلیٹ میں رکھا کہا کہ سارا تم فکر نہ کرو ہم مرتے دم تک ایک دوسرے کے ساتھ ہیں میں تمہارے ساتھ ہوں لیکن میں پریشان تھی پھر ایک دن بہرام گھر پر نہیں تھا تو کچھ لوگ دروازہ توڑ کر میرے فلیٹ میں داخل ہوئے اور مجھے بے ہوش کر کے اغواہ کر لیا جب میری آنکھ کھلی تو میں ایک کمرے میں تھی اور میرے ساسسر میرے سامنے تھے انہوں نے مجھے کہا تم بہرام کا پیشان چھوڑ دو ورنہ ہم تمہاری ماں کو جان سے مار دیں گے اور اس بچے کو بھی میں ڈر گئی اور میں نے ان سے وعدہ کیا میں اب بہرام سے نہیں ملوں گی بس میری ماں کو کچھ نہ کہیں انہوں نے کہا کہ ساتھوں رات اپنی ماں کو لے کے دوسرے شہر چلی جاؤ ہم نے سارا بندو بس کر دیا ہے میں نے سوچا کہ ابھی اپنی ماں اور بچے کی جان بچانے کے لیے چلی جاتی ہوں پھر بہرام سے رابطہ کروں گی بلکہ وہ مجھے خود ڈھونڈ لے کا ہم ماں بیٹی کو راتوں رات غائب کروا دیا گیا اور دوسرے شہر میں ہمیں ایک چھوٹا سا گھر دیا گیا رہنے کے لیے اور کچھ پیسے بھی میں اداس تھی مجھے بہرام کی یاد آتی تھی پتہ نہیں وہ کس حال میں ہوگا ایک ماہ گزر گیا میرا بہرام سے رابطہ نہیں ہوا پھر ایک دن مجھے کسی انہونی کا احساس ہوا میرا دل بیچ ہے انتا میں نے اماں سے کہا اماں مجھے ڈر ہے کہ بہرام کے والدان کہیں ہمیں مار ہی نہ دیں اور میرے بچے کو بھی مار ہی کوشش کریں گے وہ کیونکہ بچے کی وجہ سے بہرام بھی مجھے تلاش کرے گا ہم ماں بیٹی نے اس خوف سے کہ کہیں سردار کے لوگ میرے بچے کو جان سے نہ مار دیں اپنا بوریا بستر سمیٹا اور راتوں رات وہاں سے چل پڑے ہم واپس اپنے شہر آ گئے لیکن ایک نئی جگہ پر کیونکہ یہ ہمارا شہر تھا اور ہم اس کے ماحول سے واقف تھے یہاں ہی گلیوں بازاروں اور ہسپتالوں سے واقف تھے ایک دن میں سوشل میڈیا پر خبر نشر ہوئی جسے دیکھ کر میرے پیروں ترے سے زمین سے رکھئی وہ خبر بہرام کی موت کی خبر تھی سردار شاہنواز کا اقلاع تھا بیٹا بہرام شاہنواز ایک کار حادثے میں جاں بھگ ہو گیا میری تو جیسے دنیا ہی لٹ گئی میں سوچ رہی تھی کہ بہرام سے رابطہ کرنے کا لیکن قسمت نے موقع ہی نہیں دیا میں بیوا ہو گئی اور میرا بچہ دنیا میں آنے سے پہلے ہی یتیم ہو گیا نہ جانے کیسے میں نے اپنے آپ کو سنبھالا کیونکہ مجھے بہرام کی اس نشانی کو سلامتی سے دنیا ملانا تھا ایک ماہ مزید بیٹ گیا ڈاکٹر نے کہا کہ میں بیٹے کی ماں بننے والی ہوں پھر ڈاکٹر کے کلینک سے نکلتے ہی میری نظر سردار شاہنواز اور اس کے آدمی اوپر پڑی میں انہیں دیکھ کر چھپ گئی میں سمجھ گئے کہ یہ لوگ مجھے مارنے کے لیے آئے ہیں انہیں نے مجھے دیکھ لیا اور میرا پیچھا کیا لیکن رش اتنا تھا اور میں اسی رش کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہاں سے بھاگ آئی دکشے میں اب میں اور امہ پریشان تھے ہم ٹھیک آنا بدلنے کا سوچ ہی رہے تھے کہ ایک بار پھر سے سردار شاہنواز کے آدمی آئے اور مجھے اغوا کر کے لے گئے لیکن اس بار مجھے بے ہوش نہیں کیا گیا تھا بلکہ مجھے بہت آرام سے لے گئے ان کے ساتھ دو خواتین بھی تھی میں بہت خوف ست آتی کہ اب میرے ساتھ کیا سلوک ہوگا کافی لمبا سفر کرنے کے بعد مجھے محسوس ہوا کہ یہ تو وہی حویلی ہے جہاں پہلے بہرام مجھے لیا تھا یعنی اس مرتبہ مجھے حویلی لیا گیا تھا مگر کیوں ان دو عورتوں نے مجھے بڑے آرام سے گاری سے اتارا اور بہت احتیاط سے مجھے تھام کر حویلی کے اندر لے گئے وہاں کا منظر دیکھ کر مجھے اپنی بصیرت پر یقین کرنا مشکل ہو رہا تھا میرے وہی ساتھ ساسور جنہوں نے مجھے بہت برے طریقے سے دھدکارا تھا آج وہ پھولوں کا ہار لیے میرے منتظر تھے میں حیران تھی ہمارے خاندان کا اکلوتا وارث تمہاری کوکھ میں پر رہا ہے ہمارا بیٹا تو نہیں رہا اور ہم خون کے آنسو روتے ہیں لیکن پھر ہمیں یاد آیا کہ بہرام نے تم سے نکاح کیا تھا اور تمہارے پیٹ میں اس کا بچہ تھا اب ہمیں یہ مت کہنا کہ وہ بچہ تم نے زائع کروا دیا ہے سردار شاہنواز مجھ سے مخاطب ہوئے اللہ نہ کرے کہ میں اپنا بچہ زائع کروں بہرام کی اس نشانے کی میں نے اپنی جان سے زیادہ حفاظت کی ہے میں نے کہا تو میری ساس نے مجھے خوشی سے گلے لگا لیا کیا یہ بیٹا ہے میری ساس نے امید سے پوچھا جی بیٹا ہے میں نے کہا تو میری ساس نے میری پیشانی پر بوسا دیا اور میرے سسر نے میرا صدقہ دیا اور بیٹے کی خوشی میں حویلی میں جشن کا اعلان ہوا سب میں اعلان کروا دیا گیا کہ یہ بہرام کی منکوحہ تھی اور یہ بیٹا جننے جا رہی ہے اور نکاح نامہ اور ہمارے نکاح کی تصاویر سب کو دکھائیں مجھے سکون ملا کہ چلو میرے بیٹے کو اس کا حق ملنے والا ہے بہرام کا نام مل گیا مجھے حویلی کا وہی کمرہ دیا گیا جو بہرام کا تھا اور میرا خاص خیال لکھا جا رہا تھا میری ساس مجھے الٹرا ساؤنڈ کیلئے ایک لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے گئیں جن کا نام نازیہ تھا ڈاکٹر نازیہ نے مجھے الٹرا ساؤنڈ کیلئے لٹایا تو مجھ پر غنود گی تاری ہو گئے اور نا جانے کیسے مجھے نیند آگئی میری آنکھ کھلی تو دیکھا کہ میں اس الٹرا ساؤنڈ والے کمرے میں ہوں لیکن وہاں ڈاکٹر نازیہ موجود نہیں تھی میں حیران تھی کہ مجھے نیند کیسے آگئے ہاں لیکن اگر حمل کے دوران خواتین کو نیند زیادہ آتی ہے اور اچانک بیٹھے بیٹھے ہی آتی ہے شاید مجھے بھی اسی وجہ سے آگئی تھی کیونکہ پہلے بھی ایسے ہی بیٹھے بیٹھے میری کئی بار آنکھ لگ گئی تھی لیکن وہ حمل کے شروع کے دن تھے اب ایسا ہونا میری سمجھ سے باہر تھا میں آنکھیں ملتے ہوئے الٹرا ساؤنڈ والے کمرے سے باہر آئے تو دیکھا میری ساس وہیں بیٹھی ہوئی ہے مجھے دیکھ کر وہ کھڑی ہوئی اور خوشی سے چھوم گئی وہ یہی تصدیق چاہتی تھی کہ واقعی بیٹا ہے یا میں جھوٹ بول رہی تھی اب انہیں یقین آ گیا تھا کہ بیٹا ہی ہے تو انہوں نے دھیر سارے پیسے نکالے اور میرے سر پر وارنے لگیں پھر باہر آ کر سب غریبوں میں تقسیم کر دیئے اب میری ساس مجھے ہر پندرہ دن کے بعد الٹرا ساؤنڈ کروانے کے لیے لے کر آنے لگیں لیکن عجیب بات یہی تھی کہ جب بھی ساس مجھے الٹرا ساؤنڈ کے لیے لے کر آتی تو مجھے نید آ جاتی اور اب مجھے تھوڑا سا شک ہونے لگا تھا میری ساس اسی ڈاکٹر کے پاس کیوں لاتی ہے اور میں یہاں آ کر سو کیوں جاتی ہوں میں نے اپنی ساس سے کہا مجھے کسی اور ڈاکٹر سے علاج کروانا ہے تو میری ساس کا رنگ فق ہو گیا میری بات سن کر انہوں نے مجھے کہا ارے بیٹا اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ ڈاکٹر صاحبہ برسوں سے ہمارا علاج کر رہے ہیں یہی تمہارا علاج بھی کریں گی میری ساس کی اس بات نے مجھے مزید شک میں مبتلا کر دیا تھا کہ دال میں ضرور کچھ کالا ہے اگلی مرتبہ جب میری ساس مجھے الٹرا ساونڈ کے لیے ڈاکٹر صاحبہ کے پاس دیکھ کر گئی تو میں سوچا کہ میں موبائل میں ویڈیو آن کر کے دیکھوں گی کہ میرے سو جانے کے بعد آخر الٹرا ساونڈ والے کمرے میں ہوتا کیا ہے اور مجھے نیند کیوں آتی ہے اور میری ساس کا کیا ریاض ہے جو مجھ سے پہشیدہ ہے اسی مقصد کے لیے جب میں الٹرا ساونڈ ڈرون میں گئی تو میں نے اپنے موبائل کا کیمرہ آن کر کے ایک کونے میں رکھ دیا ڈاکٹر نازیہ کی نظروں سے چھپ کر پھر مجھ پر غنود کی تاری ہونے لگی اور میں پھر سے سو گئی جب میری آنکھ کھلی تو وہی منظر تھا ڈاکٹر نازیہ کہیں بھی موجود نہیں تھی اور میری ساس باہر بیٹھی ہوئی تھی میں نے ویڈیو دیکھے بغیر ہی موبائل اپنے پرس میں ڈال دیا اور سوچا کہ میں گھر جا کر ویڈیو دیکھوں گی سکون سے لیکن جیسے ہی میں نے گھر آ کر کمرہ لوگ کیا اور ویڈیو دیکھنے لگی تو ویڈیو میں جو مجھے نظر آیا اسے دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین ہی سے رکھ گئی اور سر پر آسمان آن گرا مجھے اپنی بصیرتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو میں نے اس ویڈیو میں دیکھا وہ سچ تھا یا میری نظر کا دھوکہ تھا میرا ذہن اس بات کے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا کہ ویڈیو میں جو نظر آ رہا تھا وہ حقیقت تھی بھلا ایسے کیسے ہو سکتا تھا میں نے ویڈیو بار بار دیکھی میں تقریباً ساری رات ویڈیو دیکھتی رہی یہاں تک کہ صبح ہو گئی کچھ ساری رات نین نہیں آئی میں ویڈیو پر یقین کرنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن میرا ذہن کام نہیں کر رہا تھا ویڈیو کے آواز بہت کم تھی لیکن جو منظر میرے سامنے تھا اس کو جھٹلانا بھی مشکل تھا اور اس پر یقین کرنا تو ناممکن تھا میں سوچ رہی تھی کہ کیا میری ساس کو اس کے بارے میں پتا ہے کہ ان کے باہر بیٹھے رہنے کے بعد الٹرا ساؤنڈ والے کمرے میں کیا ہوتا ہے اور کون کون آتا ہے میرے سو جانے کے بعد جو کچھ بھی ہوتا ہے یا تو اس میں میری ساس کا برابر کا ہاتھ ہے یا میری ساس پلکل آئلم ہے سارے معاملے سے میں اب دن گن رہی تھی کہ کب دوبارہ میں ڈاکٹر نازیہ کے پاس جاؤں گی اس دوران میں نے کئی بار بہانہ بنا کر الٹرا ساؤنڈ کے لیے جانے کی ضد کی لیکن میری ساس نے سختی سے بنا کر دیا اور مجھے کمرے سے باہر قدم تک نہ رکھنے دیا میں نے کہا میرے پیٹ میں دھرت ہو رہا ہے تو وہ کہنے لگی ارے تمہارا وہم ہے بار بار الٹرا ساؤنڈ کروانا صحیح نہیں ہوتا جب میں تمہیں ساتھ لے کر جاؤں گی تب تم اپنا چیک اپ آرام سے کروا لینا میری ساس جب یہ سب بول رہی تھی تو میں نے اس کے چہرے کے تاثرات دیکھنے چاہے کہ اسے کتنا حقیقت کا علم ہے اور کتنا نہیں بڑی مشکل سے دوبارہ الٹرا ساؤنڈ کا وقت آیا تو میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا میں نے بہت کوشش کی کہ مجھ پر غنودگی تاری نہ ہو لیکن میرا خود پر بس نہیں تھا اور پھر سے میں سو گئی آج بھی میں نے کیمرہ ریکارڈنگ پر لگایا ہوا تھا اور وہی منظر میرے سامنے تھا جو میں نے پچھلی بار دیکھا تھا لیکن مسئلہ یہ تھا کہ مجھے آوازیں ٹھیک سے سنائی نہیں دے رہی تھی میں نے اس راز کو اپنے سینے میں دفن کر لیا اور کسی سے کچھ نہیں کہا اگلی مرتبہ جب میں گئی تو میں نے شروع میں ہی ڈاکٹر نازیہ کو جا لیا اور ان سے کہا مجھے سب معلوم ہو گیا ہے کہ آپ میرے سو جانے کے بعد بند کمرے میں کیا کرتی ہیں اور کون کون آتا ہے کمرے میں میں نے سب دیکھ دیا ہے میری بات سنکر ڈاکٹر نازیہ رنگ اڑ گیا وہ ایک لمحے کو تو کچھ بول ہی نہیں سکی پھر مجھے کہا ارے ایسا کچھ نہیں ہے ضرور تمہارا مہم ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ ایک ناممکن بات ہے جو آپ کہہ رہی ہیں جب ڈاکٹر نازیہ صاف مکر گئی تو میں نے اپنا موبائل اٹھایا اور ساری ویڈیو نے دکھائی ویڈیو کو دیکھ کر ڈاکٹر نازیہ تو جیسے ہواس باختہ ہو گئی انہوں نے کچھ کہنے کیلئے لب کھولے تو میری ساس اندر آ گئی میری ساس کو دیکھ کر ڈاکٹر نازیہ کچھ بول نہ سکیں اور انہوں نے آنکھوں کے اشارے سے مجھے بھی خاموش رہنے کا کہا اس دن مجھے نیند نہیں آئی نیند کیوں آتی تھی یہ وجہ بھی میں جان گئی تھی مجھے نیند آتی نہیں تھی بلکہ مجھے جان بوجھ کر سلایا جاتا تھا انجیکشن کے ذریعے مجھ سے کہا جاتا تھا کہ وہ انجیکشن ہر پندرہ دن بعد لگنا ضروری ہے آج میں نے انجیکشن نہیں لگوایا تو مجھے نیند بھی نہیں آئی لیکن میری نظریں وہاں کسی کو تلاشنے لگیں جس کو دیکھنے کے لیے میں نے اتنے دن ایک ایک پل گن گن کر گزارا تھا میری ساس کے جانے کے بعد ڈاکٹر نازیہ نے بس اتنا کہا دنی میں اس کا ذکر اپنی ساس سے نہ کرنا بلکہ اس بات کا ذکر کسی سے بھی نہیں کرنا ورنہ انجام بہت برا ہوگا تمہاری جان بھی جا سکتی ہے ڈاکٹر نازیہ کی یہ بات سن کر میں حیران رہ گئی کہ میری جان کیوں جائے گی میری جان کی تو اتنی حفاظت کی جا رہی تھی حویلی میں میری ساس نے مجھے ہاتھوں کا چھالا بنا کر رکھا ہوا تھا اپنے پوتے کیلئے تو پھر کوئی مجھے نقصان کیوں پہنچائے گا میں یہ سارے سوالات ڈاکٹر نازیہ سے کرنے والی تھی لیکن مجھے موقع نہیں ملا اور ہم ہیویلی واپس آ گئے میں سوچ رہی تھی کہ جس مقصد کیلئے میں ڈاکٹر نازیہ کے پاس گئی تھی وہ مقصد پورا نہ ہو سکا اگلی تاریخ میری ڈیلیوری کی تھی مجھے درد شروع ہو گئے تو مجھے فوراں ہاؤسپٹل داخل کروایا گیا ڈاکٹر صاحبہ نے کہا ان کا آپریشن ہو کہا اور انہوں نے فوراں آپریشن کی تیاری شروع کر دی میرے ساتھ سسر کی جان پر بنی ہوئی تھی ان کی حالت دیکھنے والی تھی وہ دونوں جلے پیر کی بلی کی طرح ہاؤسپٹل کی رہداری میں چکر کاٹ رہے تھے انہیں اپنے خاندان کا اکلاوتہ وارث ہر حال میں زندہ سلامت چاہیے تھا اس لئے ان کی حالت ایسی تھی مجھے بہوش کر دیا گیا اور جب مجھے ہوش آیا تو تو میں اس ہاؤسپٹل میں تھی ہی نہیں جہاں پر مجھے بہوش کیا گیا تھا میں تو کسی اور ہاؤسپٹل میں تھی ہاؤسپٹل نہیں بلکہ ایک چھوٹے سے کلینک میں تھی اور کمرہ خالی تھا وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا اور میرا بچہ بھی مجھے نظر نہیں آ رہا تھا لیکن درد کی وجہ سے میں تکلیف میں تھی اور درد کی وجہ سے میرا ذہن کچھ بھی سوچنے سے قاسر تھا اس وقت تھوڑی دیر کے بعد کوئی اندر داخل ہوا تو اسے دیکھ کر میری جان میں جانا ہی یعنی کہ میرا آنکھوں دیکھا سچ ہی نکلا میری آنکھوں نے جو منظر دیکھا تھا وہ دھوکہ نہیں تھا بلکہ وہ حقیقت تھی سامنے کوئی اور نہیں بیراش اور بہرام کھڑا تھا وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا میرے قریب آیا اور میرے بالوں کو سہلانے لگا بہرام تم زندہ ہو میں نے بے یقین اس سے سوال کیا ہاں میں زندہ ہوں اور تمہارے لیے ہی زندہ ہوں وہ محبت سے بولا پھر وہ تمہارے مرنے کی خبر میں نے پوچھا میرے مرنے کی خبر میں نے خود جان بوجھ کر پھیلائی تھی یہ سب میری پلاننگ تھی تمہاری اور اپنے بچے کی جان بچانے کیلئے میں نے تمہیں بہت ڈھونڈا پھر مجھے معلوم ہوا کہ بابا سائی نے تمہیں اقوا کروا لیا ہے اور وہ تمہیں جان سے مار دینا چاہتے ہیں اور میرے بچے کو بھی یہ سن کر میرا دل کٹ کر رہ گیا تھا بھیرے ماں باب میری محبت کو قتل کر دینا چاہتے تھے بات صرف محبت کی نہیں تھی وہ ایک مزلوم اور مسکین لڑکی کی جان لینا چاہتے تھے جان کسی کی بھی ہو قیمتی ہوتی ہے کیسے کوئی انسان کسی کو مارنے کا سوچ سکتا ہے اپنے مقصد کے لیے یہ بات معلوم ہونے کے بعد میرا دل میرے والدین سے اٹھ گیا تھا میں تو درختوں سے سبسپتے بھی نہیں توڑتا ہوں کہ ان میں بھی اللہ تعالی نے زندگی رکھی ہوئی ہے وہ بھی سانس لیتے ہیں سبسپتوں کے اندر بھی زندگی ہے جب تک کہ وہ قدرت کی کاریگری سے خود خوشک ہو کر گرنا پڑیں اور میرے ماں باب ایک مزلوم لڑکی کو جان سے مار دینا چاہتے تھے لڑکی بھی وہ میری محبت تھی اور میرے بچے کی ماں بننے والی تھی ان کی تم سے نفرت تو سمجھ میں آتی تھی لیکن ان کے پوتے سے نفرت میری سمجھ سے بالاتر تھی میرا وہ معصوم سا بچہ جو ابھی اس دنیا میں آیا ہی نہیں تھا اسے آنے سے پہلے ہی میرے والدین مارنے کا سوچ پیٹھے تھے پھر میں نے یہ سارا ڈراما رچایا اور پلاننگ کی اور اپنے قتل کی خبر کو وائرل کر دیا کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ میرے مرنے کی خبر سن کر میرے والدین اپنی آخری نشانی کو ہر حال میں بچانا چاہیں گے اور ویسا ہی ہوا جیسا میں نے سوچا تھا اپنے خاندان کے اکلوتے چشم و چراغ اور میری آخری نشانی کو بچانے کے لیے انہوں نے تمہاری حفاظت کی اس سارے کھیل میں ہماری خاندانی ڈاکٹر ڈاکٹر نازیہ میرے ساتھ تھی ڈاکٹر نازیہ نے انسانی ہمدردی کی خاطر میری مدد کی انہیں کسی قسم کا کوئی لالش نہیں تھا انہوں نے میرا ساتھ دیا اگر وہ میرا ساتھ نہ دیتی تو میرے لئے بہت مشکل ہو جاتی اس پلاننگ میں ڈاکٹر نازیہ نے میری امی سے کہا کہ ہمارے بچے میں سے صرف ایک کا بچنا ہی ممکن ہے تو میری ماں نے کہا کہ بچے کو بچائیں ماں مرتی ہے تو مر جائے یہ چھوٹ بھی میں نے ہی ڈاکٹر نازیہ سے بولنے کو کہا تھا اور اسی لئے میری ماں ان کے سوا کسی اور کے پاس تو تمہیں لے کر جانا ہی نہیں چاہتی تھی کیونکہ دوسری ڈاکٹر یقینا تمہاری جان بچانے کی کوشش کرتی کیونکہ ہر ہاسپٹل کا یہی حصول ہے کہ پہلے ماں کو بچایا جاتا ہے اس کے بعد بچے کو بچانے کی کوشش کی جاتی ہے جیسے ہی ڈلیبری ہوئی ڈاکٹر نازیہ نے بچہ ان کے حوالے کر دیا اور ان سے کہہ دیا کیا آپ کی ماں مر چکی ہیں اور اسے روپوش کروا دیا گیا ہے ہاسپٹل سے اب میرے ماں باپ کی نظر میں ہم دونوں مر چکے ہیں اور میں تمہیں لے کر جا رہا ہوں امریکہ اپنا بچہ میں نے اپنے ماں باپ کے حوالے کر دیا ہے ہم امریکہ جا کر دوسرے بچے پیدا کریں گے اور وہاں پر ایک خوشگوار زندگی گزاریں گے میرا میرے قاتل والدین سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے بہرام کی زبانی ساری سچائے سننے کے بعد میں حیران ہو گئی کہ یہ شخص مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے اور میں خود کو خوش قسمت ترین سمجھنے لگی لیکن میں نے اسے شکوا کیا میرا جانتے ہو تمہارے بغیر میں نے یہ وقت کتنی حسیت سے گزارا ہے ہر وقت تمہاری ہاتھ میں روتی رہتی بے چین رہتی اور بچے کو بچانے کی خاطر اپنے دھونے پر کنٹرول کرنے کی کوشش کرتی تھی تاکہ کہیں تمہاری آخری نشانی کو کوئی نقصان نہ پہنچے کوئی سے قط نہ کر دے تمہاری نشانی کو صحیح سلامت دنیا میں لانے کے لیے میں نے اپنے ہانسوں پر بھی قابو رکھا بہرام نے کہا جو ہوا اسے بھول جاؤ وہ مجھے لے کر اپنے گھر آ گیا جو اس نے خفیہ طور پر لے رکھا تھا لیکن میں نے اس کی منتیں کی کہ اس کے والدین کو اس کی ضرورت ہے اس کے غم میں وہ نڈھال تھے میں نے ان کی حالت خود دیکھی ہے اور اس کے بچے کو بچانے کے لیے انہوں نے کتنے جتن کیے تھے میں نے اسے کہا اپنے والدین کو معاف کر دیں لیکن وہ کسی صوت نہ مانا مجبوراں مجھے اپنے سسر کو فون کرنا پڑا بہرام سے چھپ کر میں نے فون پر ہی میرے سسر کو بتایا کہ بہرام سندہ ہیں اور یہ سارے پلاننگ انہوں نے کی تھی مجھے وہ امریکہ لے کر جانا چاہ رہے ہیں لیکن میں آپ سے آپ کے اولاد کو جدہ نہیں کرنا چاہتی ہوں اس سے آپ کو بتا رہے ہوں آپ لوگ یہاں آ جائیں اور بہرام سے معافی مانگ کر اس کو رازی کریں میرے ساتھ سسر فوراں دورے چلے آئے انہوں نے میری بات کا یقین نہیں کیا تھا انہیں یقین آ نہیں رہا تھا میرے بتائے ہوئے پتے پر وہ لوگ آ گئے اور اپنی آنکھوں سے اپنے بیٹے کو زندہ سلامت دے کر ان کی خوشی کا کوئی ٹھکارہ نہیں تھا انہوں نے بہرام سے معافی مانگی اور میرا بھی شکریہ آدھا کیا کہ میں نے ان کے بیٹے کو ان سے دوبارہ ملوا دیا ان کا بیٹا تو ان سے ملنا بھی نہیں چاہتا تھا میرے ساتھ سسر نے مجھے قبول کر لیا اور مجھے بہت محبت دینے لگے میں نے ان کو ساری سچائی بتا دی اور اس کی وجہ سے میری قدر ان کی نظروں میں بڑھ گئی تھی اور آج میں ان کے ساتھ اس حوالی میں خوشگوار زندگی گزار رہی ہوں سچ کہتے ہیں کہ خدا کے گھر دیر ہے اندھیر نہیں اور صبر کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے بلکہ بہت زیادہ میٹھا ہوتا ہے الحمدللہ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اگلی کہانی تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ